اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب زبردست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر انڈ انفرمیشن جینل سب کسان دوستوں کے لیے بہت اچھی خبر ڈھونکے لائیا ہوں کہ شگر ملیں کتنا جلدی چلیں گی بڑی اپ ڈیٹ آ گئی ہے چودری شگر مل گور سماوہ اس سال چلے گی یا نہیں اس پر بھی بڑی اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں دوستو ویسے بھی میں کئی ویڈیو شگر ملوں کے چلنے یا نہ چلنے یا کچھ ریٹس کے پنگے یا نادہند شگر ملوں کی رپورٹ جاری کر چکا ہوں تو مزید جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ سوچتا ہوں کہ آپ کو جلد سے جلد شیئر کر دوں اور مطا چلے کہ اند آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے خاص طور پر گنے کی فصل کو لے کر دوستو ہماری گنے کی فصل جو ہے وہ ما شاء اللہ پک کر تیار ہو چکی ہے خاص طور پر مونڈی کی جو ورائٹی ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں جبکہ نہرے جو ہیں وہ کچھ حد تک ابھی تیاری میں ہیں اور جو چھ مہینے والے ہیں وہ بھی ابھی تیاری کے مرحیل میں ہیں تو بات کرتے ہیں مین ٹاپک کی تو دوستو شگر ملے کتنا جلدی چلیں گی تو سب سے پہلے اس بات پر بات کرتے ہیں دوستو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب جو شگر ملے ہیں وہ گیارویں مہینے سے ہی سٹارٹ ہو جائیں گی پنجاب کی یہ اپ ڈیٹ کہاں سے ملی ہے اس کی بھی ذرا آپ کو تفصیل دیتا ہوں دوستو پہلے میں نے بتایا تھا کہ سندھ کی شگر ملے جو ہیں وہ دسویں کے انڈ سے چلنا شروع ہو جائیں گی وہ بھی خود شگر مل والوں کی طرف سے بات کی گئی تھی اب بھی جو بات کی گئی ہے وہ بھی شگر ملوں کی طرف سے بات کی جائی ہے شگر مل والوں کے جو نمہندے ہیں انہوں نے بات کی ہیں پر یہ خاص بات اس وجہ سے ہے کہ اب پنجاب والوں نے بات کی ہے پہلے سندھ والوں نے کی تھی اب پنجاب والوں نے کی ہے تو سوچا آپ کو جل سے جل اپ ڈیٹ دے دوں دوستو پنجاب شگر مل والوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ آپ تیار رہے ہیں اور جیسے ہی گیاروہ مہینہ لگے گا تو ہم اپنی شگر ملوں کو سٹارٹ کر دیں گے اور گناہ لینا شروع کر دیں گے یہ بات کہی گئی ہے چودری شگر مل کے سٹاف کی طرف سے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں خاص طور پر ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ ہمیں گناہ دیں اور ہم گیاوہ مہینے سے آپ کا گناہ لینا شروع کر دیں گے وہ بھی سٹارٹ میں جیسے ہی دسوائنڈ ہوگا تو آپ کے پاس پر میٹ آ جائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کو نقد پر میٹ دی جائے گی برحال دوستو سوال یہ ہے کہ یہ شگر مل تو کئی عرصے سے بند ہے پر اس سال چلائی گئی ہے پر کافی حد تک جو کسان ہے یا ذمہ دار حضرات تو وہ اس شگر مل سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ شگر مل جو ہاں پر پہلے تھی وہاں سے تبدیل ہو کر یہاں آئی ہے تو سننے میں آیا ہے یہ کہ پہلے کی ہی نادہند ہے کئی لاکھوں اربوں روپے ہڑپ چکی ہے اور یہاں پر شفٹ ہو چکی ہے اور یہ شاید مظفر گھر کی شگر مل تھی جو اب ٹرانسفار ہو کر یہاں کوٹ سما بازلہ رحمیار خان میں آ گئی ہے بار دوستو ذمہ داروں نے بھی خوب کہا کہ اگر آپ ہمیں نقدر کم دینا شروع کر دیں گے تو پھر تو بات بنے گی کہ ہم آپ کو گناہ دیں گے اگر آپ نے نقدر کم نہیں دی تو ہم گناہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ شگر مل شریف خاندان سے ہے تو اسی وجہ سے ہر کوئی اب ڈرتا ہے کہ وہاں جانے سے اچھا ہے کہ گھڑ بنا لیا جائے سمجھ گئے ہوگے بھائی تو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹ ہے تو جلدی سے جلد دوستو شگر ملیں چل جائیں گی اس سال پنجاب والے بھی جلدی میں اب آ چکے ہیں پہلے سندھ والے جلدی میں تھے تو خوب مزا آئے گا خوب ریٹ بنیں گے تو جیسے ہی سیزن شروع ہوگا تو تب پتا چلے گا ہوتا کیا ہے کیونکہ انہوں نے جو لاسٹ ایئر کیا تھا وہ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو پر مجھے یاد ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ